سوارو امریکہ کا سب سے بڑا کیکٹس ہے جو دنیا بھر میں سنورہ سہرہ کی پہچان ہے یہ ایک ایسا پرشکو پودا ہے جس کی شاخیں اوپر کے رخ بڑھتی ہیں اور جو 18 میٹر تک بلند ہو سکتا ہے یعنی کئی درختوں کے مقابلے میں زیادہ اونچا اس شاندار کیکٹس کے نگے بان یہ کانٹے ہیں جنہیں اکثر جنوب مغرب کا پاسبان کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں صرف 15 سینٹی میٹر تک گہری ہوتی ہیں ممکن ہے یہ کم گہرے ہوں لیکن یہاں ہمارے پاؤں کے نیچے ایک وسی جال بچھا ہے وہ اتنی دور تک پھیل سکتا ہے جتنی ان کی زمین سے اوپر اونچائی ہے سوارو دس برس میں صرف 3.8 سینٹی میٹر تک بڑھتا ہے زیادہ سوارو کیکٹس 35 سے 40 فٹ تک بلند ہوتے ہیں جو کہ ایک تین چار منزلہ امارت کی اونچائی ہے یہ اس سے لمبے بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ یہی رک جاتے ہیں اس پودے کو امریکہ کے قدیمی باشندوں میں بہت احترام حاصل ہے اور مقامی افراد اور پارک کے حکام اس پودے کی حفاظت سے متعلق بہت حساس ہیں اگر کوئی سے کارتا ہے تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور ممکن ہے کچھ وقت جیل میں بھی گزارنا پڑے سوارو پر بہار میں سفید اور پیلے پھول کھلتے ہیں جبکہ سردیوں میں اس پر لال رنگ کا پھل آتا ہے اس قومی پارک کے حکام کا کہنا ہے کہ پھل اور پھول تو کھائے جا سکتے ہیں لیکن اس سے نکلنے والا پانی آپ کو بیمار کر سکتا ہے لیکن جانور اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں تاہم مقامی ریسٹورنٹس میں کیکٹس کی دوسری اقسام سے بنے کھانے پیش کیے جاتے ہیں ان کیکٹس میں سے ایک اوپن چیز ہے جس کے پھل اور ان کے پیٹ کو کھایا جا سکتا ہے ایک مقامی ٹسکن ریسٹورنٹ میں میوہ اور گارلک سوس کے ساتھ فرائیڈ کیکٹس پیش کیے جاتے ہیں اس کا ذائقہ بینگن سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں سب سے خاص ڈیلیکیسی کیکٹس کے پھول ہیں مقامی لوگ اس سے ٹافیاں جیلی اور حتہ کے وائن بناتے ہیں سوارو جنوب مغربی امریکہ کا سب سے مشہور کیکٹس ہے اور ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو ہر سال اس علاقے کا رخ کرتے ہیں توجہ کا خاص مرکز ہوتا ہے ماریا دووت اغلو کے ساتھ سادیا زیبرانجہ وائس اوف امریکہ